اسلام علیکم ایہا کن عبدو و ایہا کن استعین ایران نے نہ صرف اسرائیل کے پر جالی ہومیوپیتک حملہ کیا ہے بلکہ اسرائیل کی مدد کی ہے کیسے اور آپ پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو جو آپ جانا چاہتے ہیں سب آپ کو پتا لگے گا ایران نے اسرائیل پر دنیا کی تاریخ کا سب سے نکھا حملہ کیا ہے حملہ ہونے سے پہلے ہی پتا تھا کہ حملہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور تین سو ڈرون جس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں فگر ایک سو نوے ڈرون تھے اور ایک سو دس بلاسٹک مزائل اور کروز مزائل تھے جن سے حملہ کیا گیا اور یہ تمام کے تمام اسرائیل کا کہنا ہے کہ نائنٹین نائن پرسنٹ اس نے مزائل اور ڈرون سارے تباہ کر دیئے ٹھیک ہے اب یہ جو اس میں کروز مزائل ہوتے ہیں یہ کروز مزائل تو ہوتے اس لیے ہیں کہ یہ ڈیفینس سسٹم کو آوائیڈ کر سکیں زمین کے خریف ٹریول کریں اور ریڈار کے اندر نہ آئیں ان کو بھی اس نے تباہ کر دیا اسرائیل کی ایک بیس تھی نیو اتم اس کے اپر پندرہ بلاسٹک مزائل مارے گئے بلاسٹک مزائل ہوتے ہیں بڑے مزائل ہوتے ہیں وہ مارے گے پندرہ کے پندرہ انہوں نے تباہ کر دیئے لیکن اصل کہانی یہاں سے ہیرو ہوتی ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جا رہے ہیں جو گر رہے ہیں اگر کوئی گر بھی رہا ہے جو اسرائیل کا کہنا ہے ایک پرسنڈ گرے ہیں چلیں پانچ پرسنڈ گرے ہیں وہ جو گرے بھی ہیں وہ پھٹے نہیں ہیں وہ صرف گرنے کا دماغہ ہے کوئی آپ کو جو بم پھٹتا ہے اس کا جو ایک دھوان اور وہ اٹھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ خالی ڈرون اور خالی مزائل مارے گئے ہیں یہ وہی کام کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا تھا کہ ایران ہمیں پہلی بتا دیا تھا جب جنرل سلمانی کا بدلہ لیا تھا کہ ہمیں ماریں گے وہ خود ہی تباہ ہو جائیں گے اور جو گریں گے وہ خالی ہوں گے اور وہ خالی تھے اس لئے امریکہ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور اسرائیل بھی اب ممکن ہے جواب نہ دے لیکن اسرائیل نے حملہ کیوں کیا تھا ایران کے اوپر ان کی امبیسی کے اوپر یہ اس ویڈیو کینڈ میں آپ نے ضرور سننا ہے ایران کے اوام بھی پکستانی اوام کی طرح بیفکوفی میں خوشیاں منا رہی ہے یا مسلمت امب منا رہی ہے تین سو یہ ڈرون مزائل مارے ہیں جبکہ پانچ سو سے سات سو آٹھ سو تک تو ہماس مار دیتا ہوتا ہے اسرائیل کے پر ٹھیک ہے اسرائیل کا جو آئرن ڈیفینس سسٹم ہے ٹھیک ہے آئرن ڈوم جیسے کہتے ہیں اس کی ٹین بیٹریز ہیں مطلب ٹین دس جگہاں پہ وہ انسٹال ہے پورے ملک کے اندر مین مین جگہ پہ مین سیٹیز کے اندر بیسیکلی انہوں نے اس لیے اپنے جو بیسیز اور جو ان کا انٹیلیجنس کے دفتر ہیں وہ بھی مین سیٹیز میں رکھے ہیں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو ٹیفینس سسٹم ادھر ہی لگا ہوا ہے اس کی ویسے ان کی بچت ہوتی ہے دوسرا لوگ پر پرپوگنڈا کرنے میں مدد ملتی ہے کہ دنیا میں یہ کسی ہماری عوام کے پر ہماری شہروں پر حملہ کیا گیا ہے اچھا دس جو مزائل سسٹم ہے اس کے اندر جو بیٹریز ہیں اس کے اندر ایک کے اندر ساٹھ سے اسی مزائل لگے ہوتے ہیں جو کہ کسی جہاز کو گراتے ہیں یا مزائل کو گراتے ہیں تو ٹوٹل یہ ساتھ سو سے آٹھ سو بنتے ہیں اگر آپ نے ایران پر واقعی جنون حملہ کرنا تھا نا تو آپ پہلے تو کرتے یہ میں آپ کو سٹریٹیجی بتا رہوں اصلی سٹریٹیجی کیا ہونے چیئے دی ساتھ سو سے آٹھ سو چھوٹے ڈرونز چھوٹے مزائلوں سے حملہ کرتے اور اس کے پیچھے سے جب ان کی بیٹرییاں خالی ہو جاتی ہیں پیچھے ہی فوراں دو چار منٹ بعد ہی پیچھے سے بڑے جو آپ نے اصلی حملہ کرنا تھا وہ کرتے تاکہ ان کا ڈیفینس سسٹم جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر پاتا لیکن یہ ایک ہومیوپیتھک حملہ تھا یہ کنفرم ہے ہنڈر پرسنٹ اس کے علاوہ اسرائیل کی مدد کی ہے یوکے نے امریکہ نے فرانس نے اور جارڈن نے کینگ آف جارڈن جو ہے اس قبداللہ اپنے آپ کو ان کی وہ ملتی ہے نسل جو ہے نا وہ قریش سے ملتی ہے جا کے لیکن یہ غدار ہے اس کا باپ بھی غدار تھا انہوں نے سلطلن دسمانیہ سے غداری کی تھی اور اب جو ہے یہ بھی غداری یہ ظاہر ان کا بیٹا ہی ہے تو اس نے کہا کہ ایران کا جو بھی ہمارے اوپر سے گزرے گا ہم اس کو گرا دیں گے بلکہ اسرائیل کو اجازت دیں گے کہ اس کو گرانے کے لیے اگر ہماری ائر سپیس میں آنا بھی چاہے اور اس کے ہوائی جاز تو آ سکتے ہیں اچھا اگلی جو موسٹ امپورنٹ بات ہے کہ اس سے ایران اسرائیل کی مدد کیسے ہوئی جو میں آپ کے شروع میں بتایا ایران نے یہ بیسیکلی اسرائیل کی ٹریننگ کی ہے وار ٹریننگ ریل وار ٹریننگ کرائی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو امریکہ برطانیہ اور آپ لوگ کو ملکی آپ اس کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں جی ہاں یہ اس طرح کا حملہ کرنے سے انہوں نے ٹیسٹنگ کی اور وہ تین چار دن سے پانچ دن سے الرٹ تھے اور انہوں نے بڑی کمیابی سے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے جو نائنٹی فائی پرسنٹ بھی گرا دیا لوگوں کو مارنا چاہتا تھا ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا امبیسی سے باید نکلنے کا انتظار کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ وہ امریکہ کو ڈریک کرنا چاہتا ہے اس وار کے اندر امریکہ آج کل پیچھے آٹ گئے اسرائیل نے بہت زیادہ قتل و غارت کر دیا تو اس کو ملک میں بھی اشکاس کا سامنا ہے صدر بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ جیتنے والا ہے لیکن ان کو باہر نکلنے نہیں دیا گیا اندر مارا گیا تاکہ امریکہ ایران ہم پہ حملہ کرے گا اور امریکہ کو ہم ڈریک کریں گے لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم نے مدد تو ضرور کی یہ بچا دیا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ایک بندہ نہیں مرا اور اب ہم اس جنگ میں ڈریکٹ شامل نہیں ہوں گے اب ہو سکتا ہے ایران اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ کوئی اسرائیل کا کاروائی کرے کسی جگہ پہ وہ ایران کے پہلے بھی سائنس دان مارے ہیں بعد میں بھی مار لے گا کوئی جنرل جنرل کوئی فرق نہیں پڑھتا اب اسرائیل کی جو مدد کی ہے آپ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کافی دو تی مہینے پہلے کہ ایک کتاب ہے فلسطین لیبورٹری اس کا جو ٹائٹل ہے اس وقت تھا کہ فلسطین میں جو ہے نا اسرائیل اپنے تجربات کرتا ہے مزنینے مزائلوں کے نئی چیزوں کے سسٹم کے تجربات کرتا ہے ہر دو تین سال برد کنفلیٹ کرتے ہیں نئی چیزیں بناتے ہیں اور اصل میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کی ڈرون سے فور کے ویڈیو بناتے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں کو دکھا کے جو انہوں نے اسلحہ بیچنا ہوتا ہے اور وہ اسلحہ کون سا بیچتا ہے اسرائیل ہر اسلحہ نہیں بیچتا وہ صرف وہ اسلحہ بیچتا ہے جس سے لوگوں کو غلام بنایا جا سکے کوموں کو غلام بنایا جا سکے جیسے سپائی ویر بیچ دے گا اس قسم کی چیزیں بیچتا ہے تاکہ جسنا پاکستان کے اندر جتنے بھی سسٹم ہیں لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے پکڑنے مارنے کے لیے وہ سارے اسلحہ ہیل کی ہیں اس طریقے سی چیزیں ٹکنالوجی کرتا ہے لیکن یہ آئرن ڈوم سسٹم وہ ایکسپورٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ ریل چیز ہے وہ اگر کسی ملک پاس چلی گئی تو اس کے امخلاف تو یہ لوگ بھی اپریشن نہیں کر سکتے اس لیے صرف وہ چیز بھیجو جو غلام بنا سکے اپنی قوم کو غلام بنائیں اور ان کے لیے وہ ان کے شہروں پر کام کریں اس جنگ میں کون جیتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ خود بہتر سمجھ جاتے ہیں اس پوائنٹ پر آکے کہ سب سے زیادہ فائدہ اس میں کس کا ہوا ہے جنگ کی اور اس سے ایک اور چیز سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے وہ یہ چیز ہوئی ہے کہ اسرائیل کو جسنا غزہ کیا حملہ ہوا تھا اور مسلمان کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے اگر یہ کیا تو یہ کر دیں گا کچھ نہیں کیا اور امریکہ اور برطانیہ نے اپنی فوجیں اور اپنے بیلی بیڑی ادھر علاقے میں بھی دیئے یہ میں تعریف ضرور کروں گا امریکہ اور برطانیہ کی یہاں پر کہ انہوں نے جیسا ہے اسرائیل جیسا بھی ہے ظالم ہے جیسا بھی ہے لیکن انہوں نے اپنا جس کے ساتھ وہ کھڑے تھے دوستی نبھائی جبکہ ہم مسلمانوں نے اپنے غزہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی کمر میں پیٹ میں خنجر پیبرا گھونپا اور ان کا ابھی تک کسی قسم کا ساتھ نہیں سیا صرف بھونگیاں چولیں ماری انکلوڈنگ اردوغان اور اب اسرائیل کو پتہ لگیا ہے پہلے بھی پتہ لگیا تھا کہ مسلمانوں میں دمخام نہیں ہے اب تو اسے ہنڈر پٹھن پتہ لگیا کہ ایران میں بھی دمخام نہیں ہے اب ایران کے اوپر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایک اچھا حملہ کر کے ان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کا بہت زیادہ چانسز ہیں میں سمجھتا ہوں ایٹی ٹو نائنٹی پٹھنٹ چانسز ہیں مسلم امہ کے لیے جو خوشیاں بنا رہے ہیں ان کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَادِيُونَ اسلام علیکم